بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک کپڑے کو کسی رسی پہ یا دیوار وغیرہ پہ لٹکا دینا رکھ دینا اور اسی طرح جو ہے کپڑے کو دھونے کے بعد ناپاک کپڑا تھا دھونے کے بعد ابھی سوکھا نہیں ہے گیلا ہے آپ اسے ہی کسی رسی وغیرہ پہ لٹکا دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ رسی وہ دیوار یا جس چیز پہ ہم اس کپڑے کو رکھتے ہیں ناپاک کپڑے کوئی وہ کپڑا وہ جسم یا پھر وہ دیوار وہ جگہ ناپاک ہوگی یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ فتوہ عالمگیری میں جن نمبر ایک صفحہ نمبر سینٹالیس پر بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا سب سے پہلے آپ یہ حل کر دیں اگر دھونے کے بعد آپ لٹکا رہے ہیں سکھانے کے لیے تو یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے اگر آپ کپڑے کو جس طریقے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے جس طرح پاک کیا جاتا ہے اگر آپ اس طرح اسے دھو لیتے ہیں تین مرتبہ کپڑے کو اچھی طریقے سے صاف کر دیتے ہیں دھو دیتے ہیں پھر اسے لے کر کہیں لٹکاتے ہیں کہیں رکھتے ہیں رسی پہ سکھاتے ہیں اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے ناپاک کپڑا جب تک سوکھے گا نہیں دھونے کے بعد جب تک سوکھے گا نہیں تب تک کپڑا ناپاک رہتا ہے یہ غلط سوچ ہے کپڑے کو اگر آپ دھو لیتے ہیں ابھی کپڑا سوکھا نہیں ہے وہ بھیگائی ہے گیلا ہے لیکن دھو چکے ہیں تین مرتبہ اچھی طریقے سے وہ کپڑا پاک ہو گیا پاک ہونے کے لئے سوکھنا ضروری نہیں لہٰذا یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ اگر آپ کپڑے کو دھو دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں پھر سکھانے کے لئے کہیں پر لے کر لٹکاتے ہیں کہیں پر ڈالتے ہیں تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی وہ رسی ہو یا دیوار ہو کوئی بھی ہو وہ ناپاک نہیں ہوگی یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ دھونے سے پہلے اگر لٹکاتے ہیں رکھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اب ذرا اس کو سمجھئے آپ کی وہ رسی یا جس چیز پہ جس دیوار پہ جس جگہ آپ کپڑے کو رکھ رہے ہیں وہ جگہ سوکھی ہے گیلی نہیں ہے یعنی بھیگا ہوا نہیں ہے وہ تو اب جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے وہ تو سوکھی ہے وہ جگہ وہ رسی آپ جس کپڑے کو رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ سوکھا ہے یا گیلہ ہے کپڑا اگر وہ بھی سوکھا ہے یہ بھی سوکھا ہے تو پھر آپ اس کپڑے کو جس جگہ رکھیں گے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی کپڑے پہ کہیں رسی پہ کپڑے کو لٹکا دیں گے وہ رسی ناپاک نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی سوکھی ہے اور یہ ناپاکی جس کپڑے پہ لگی ہوئی تھی وہ کپڑا بھی آپ کا سوکھا ہے ناپاکی سوک گئی ہے لہٰذا ناپاکی جب سوک گئی ہے تو یہاں سے وہاں نہیں لگ سکتی سوکھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ایک جگہ سے دوسری ایک چیز سے دوسری چیز کو سرائت نہیں کر سکتی وہ ناپاکی اسی لئے یہ جب ناپاک ہے تو یہ تو ناپاک رہا لیکن آپ کا جس جگہ پہ رکھے ہوئے رسی ہو دیوار ہو کوئی جگہ ہو وہ تو پاکی ہے اب دوسرا مسئلہ جرا سمجھئے وہ رسی وہ دیوار جہاں آپ رکھتے ہیں وہ تو سوکھا ہے لیکن کپڑا آپ کا گیلا تھا گیلے سے مراد دھونے کے بعد نہیں دھونے سے پہلے گیلا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس جگہ رکھ رہے ہیں اس جگہ پہ کوئی نشان کوئی داغ یا اس کی جو تری ہے یعنی اس کا جو کپڑے کا پانی ہے وہ ناپاکی اس جگہ پہ لگتی ہے یا نہیں لیکن لگ جائے گی کیوں لگ جائے گی اس لیے کہ وہ جگہ تو سوکھی تھی جہاں آپ رکھ رہے ہیں لیکن یہ کپڑا تو آپ کا گیلا تھا تو اس حساب سے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی جتنی جگہ پہ رکھیں گے کیونکہ یہاں پر جب ایک گیلا آپ کا کپڑا بھیگا ہوا تھا تو یہاں سے بھیگا ہوا بھیگی ہوئی چیز بھیگا ہوا پانی تو وہاں پہنچ جائے گا لہٰذا وہ جگہ ناپاک لیکن مثال کے طور پہ یہاں پر مثال دے رہا ہوں جیسے یہاں پر اوپرے حصے پہ جو ہے ناپاکی لگی تھی آپ اس طرح کپڑے کو لٹکاتے ہیں یا رکھتے ہیں کہ یہ ناپاکی جو ہے اس پہ لگتی نہیں ہے سوکھی جگہ سوکھا کپڑے کا سوکھا والا حصہ وہ لگتا ہے لیکن مطلب رسی پہ لگتا ہے یا دیوار پہ لگتا ہے اور جو گیلا والا حصہ وہ لٹک کے رہتا ہے جھول کے رہتا ہے تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی تو مسئلہ صرف اتنا سمجھنا ہے اگر کپڑے کی ناپاکی اس دیوار پہ اس رسی پہ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں لگے تو وہ ناپاک نہیں اب کب لگے گی جب سوکھا ہے تو لگے گئے ہی نہیں جب سوکھا نہیں ہو گیلا ہو لگنے کا اندیشہ ہے اس لئے اسے ناپاک قرار دی دیا جائے گا ذرا سمجھئے گا غور کرئے گا اسی طرح کپڑا تو آپ کا سوکھا ہوا تھا ناپاک ہے لیکن سوک گیا تھا لیکن جہاں رسی پہ آپ لٹکا رہے ہیں جس دیوار پہ رکھ رہے ہیں وہ جو ہے گیلا ہے بھیگا ہوا ہے تو پھر اگر وہ بھیگا ہوا ہے تو یہ سوکھے والے چیز کو تو وہ کھینچ لے گا اپنی طرف مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں